اسلام علیکم میں اپنے چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتے ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو پویم میں آپ کو ایکسپین کرنے والے ہوں وہ ہے آرٹم نل نائنٹین ایٹی فور ریٹرن بائی داؤت کمال تو ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے مائن میں یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ اس پویم میں داؤت کمال پاکستانی لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں نائنٹین ایٹی فور کا ٹائم چل رہے ہیں زیاد حق کا عیرہ ہے اور کنٹری میں مارشلہ لگ چکا ہے سیول وار چل رہی ایسے سچویشن میں جب آپ کی کنٹری میں سیول وار چل رہی ہو مارشلہ لگا ہوا ہو تو آپ کو ہر طرف خیوس نظر آئے گا نیگٹیویٹی نظر آئے گی لوگوں میں ایک ہاپ لیسنس نظر آتی ہے تو پویٹ نے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک میسیج کنوے کرنا چاہے ہاپ کا struggle کا determination کا کہ اگر ابھی بورا ٹائم چاہ رہے تو اچھا ٹائم بھی آئے گا اسی طرح سے پی بی شیلے کی ایک فیمس لائن ہے اگر ونٹر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپرنگ بہت دور ہے سپرنگ بھی آئے گا جلدی اگر بورا وقت چاہ رہا ہے تو اچھا وقت بھی آئے گا ٹھیک ہے ایک ہاپ کا میسیج انہوں نے اس لائن میں کنوے کی ہے اسی طرح سے دعوت کمال نے اس پوری پویم میں پاکستانی لوگوں کو ایڈریس کرتے ہو ایک میسیج کنوے کی ہے ہاپ کا کہ برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا مشکل کے بعد آسانی بھی آئے گی تو اب ہم لائن بائی لائن اس پویم کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں پویٹ کہتا ہے پاکستان کے لوگوں سے کہ اب وہ اپنی اس لڑائی کو جو ان کے اپنے ساتھ چل رہی ہے اس کو ختم کریں اور اپنے گارڈنز میں سپرنگ کو لے کر آئیں مطلب اپنے ہومز میں اپنی کنٹری میں اب موسم بہار لے کر آئیں سپرنگ سیزن لے کر آئیں اپنے اندر ایک خوف لے کر آئیں پوزیٹیوٹی لے کر آئیں کہ جو کچھ ابھی چل رہا ہے ہماری کنٹری میں وہ جو پیسیمیزم کی ایک لیئر چاہ رہی ہے اس کو ختم کر کے ایک پوزیٹیوٹی لے کر آئیں اپٹمیسٹک تھوٹس لے کر آئیں کہ سب کچھ اچھا ہوگا سپرنگ جیسے آٹم سیزن میں ہوتا ہے کہ آپ کو ہر طرف جو ڈیتھ اینڈ ڈیکیے نظر آتی ہے درختوں کے بھی آپ پتے دیکھیں گے تو وہ بلکل براؤن اور ییلو ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے گر جاتے ہیں ٹھیک ہے ختم ہو جاتے ہیں لیکن سپرنگ سیزن میں کیا ہوگا کہ آپ کو ہر طرف ایک ری برث نظر آئے گی ٹھیک ہے پوزیٹیوٹی نظر آئے گی گری نظر آئے گی تو پویٹ کہتا ہے کہ اب آپ اپنی جو تھوٹس ہیں اس میں پوزیٹیوٹی لے کر آئیں ہاپ لے کر آئیں ٹھیک ہو گیا نیکس لائے میں پویٹ کہتا ہے روز آپ کو پتا ہے کہ جو فلاور ہے جو ہمارے انیٹ ہیومن ایموشنز ہوتے ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے جیسے کہ لیو ہو گیا جو ہے ہاپنیس سب کچھ ٹھیک ہے اور کراکس بھی ایک فلاور کی ہی ٹائپ ہے جو سپرنگ سیزن دب سٹارٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو فلاور بروم ہوتے ہیں جو سب سے پہلے پھول کھلتے ہیں وہ کراکس ہوتے ہیں تو پویٹ نے ان دو فلاور کے ترہو سپرنگ سیزن کو یہاں پہ ایکسپریس کرنے کی کوشش کیا کہ ہر انسان کا جو نو سے ساوٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ روز اور کراکس دیا جائے اور جو پوست پنٹرے مطلب سردیوں کے بعد والی جو ایک انجوائیمنٹ ہوتی ہے جو جوائی اور ہیپنیس ہوتی ہے اس کی لیئر کو آپ سپریڈ کریں پوری کنٹری میں تاکہ جو یہ نیگیٹیویٹی اور ہاپلسنس ہے وہ یہاں سے ختم ہو سکے پویٹ نے کہتا ہے پویٹ نے کہتا ہے کہ اب آٹیم سیزن آ چکا ہے تو یہ ایکچال میں ایک پرلود ہے پرلود کا مطلب ہوتا ہے انترادکشن یا پرپریشن سٹاٹ کسی چیز کا سٹاٹ اور آرچ کا مطلب ہوتا ہے نید یا نید سٹاٹ تو جو آٹیم سیزن آیا ہو ہے ہماری کنٹری میں یہ ایکچول میں ایک پرپریشن ہے انٹروڈکشن ہے سٹارٹ ہے دوسرے سیزن کی نیڈ کے لیے دوسرے سیزن کی ڈیزائر میں کہ وہ سیزن جو آتے جاتے رہتے ہیں ہر طرف آتے جاتے رہتے ہیں اور ہمیں ایک لینڈ کرتے ہیں ہمیں ڈیزائر دیکھے جاتے ہیں کہ ایک سیزن آ گیا تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا ہمیشہ نہیں رہتا اس کے بعد دوسرا سیزن بھی آتا ہے دوسرے کے بعد تیسرا سیزن آئے گا تیسرے کے بعد چوتھا سیزن آئے گا تو کوئی بھی سیزن ہمیشہ نہیں رہتا پویٹ کہتا ہے کہ ابھی اگر آٹم سیزن آیا ہے تو یہ ایک طرح سے پرپریشن ہے ہمیں پرپریشن کرنی چاہیے سپرنگ سیزن کی آٹم کے بعد سپرنگ بھی آئے گا ہمارے کنٹری میں بہار بھی آئے گی ہر طرف ہوپ اور گرینری بھی نظر آئے گی ٹھیک ہے اب فوق کہتے ہیں جب آپ کے وارٹر ویپرز کنڈنس ہوتے ہیں تب فوق بندی ہے اور فوق کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ویزیبیلٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ بہت آپ کو ہر طرف چیز دھوندلی دھوندلی نظر آتی ہے تو پویٹ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کو فوق نظر آرہی ہے آپ کو کوئی بھی کلر نظر نہیں آرہی ان تالس شریز پر جو ہر طرف لومز کا مطلب ہے تو ہر طرف سپیٹ ہوئی ہے جو ایسے فائٹننگ ویے میں ہوتی ہے اچانک سے آپ کو نظر آتے ہیں جو ہر طرف یہ جو فوق پھیلی ہوئی ہے یہ جو شائنگ ڈیزنس ہے ان کی ورس سے کیا ہو رہے ہیں کہ ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں کاسٹ کا مطلب ہے کریٹ کرنا سپیٹ کرنا دیر اپاوٹ کا مطلب ہے ہے نیر دیر آراؤنڈ دیر تو ہر طرف آپ کا ایک ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آرہی ہے آپ کی ویزیبلٹی ختم ہو رہی ہے آپ کے مان میں ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں اس کی ورس سے تو پوئیٹ کہتا ہے یہ جو فوق ہے اور یہ جو ڈاؤٹس وغیرہ ہیں یہ سب کچھ ہمیشہ نہیں رہے گا ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو خوب نظر آئے گی جب آپ کی جو ویزیبلٹی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کو کلرز نظر آئیں گے آپ کو پوزیٹیوٹی نظر آئے گی پوئیٹ کہتا ہے کہ میں یہاں سے یہ جو ڈسٹنس ہے یہاں سے دیکھ سکتا ہوں کہ مجھے ایک خوب نظر آئے گی کہ کوئی نے کوئی چیز ایسی آئے گی جس سے ہر طرف کلیرٹی پیدا ہو جائے گی ہر چیز کلیر ہو جائے گی مجھے خوب نظر آ رہی ہے اور وہی خوب جو پوئیٹ کو نظر آ رہی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں true the trees here as well are browning to crisp پوئیٹ کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ یہاں پہ بھی جو trees ہیں ان کے جو پتے ہیں اب وہ بالکل crisp ہو چکے ہیں ٹھیک ہے مطلب brown اور yellow ہو چکے ہیں اور وہ گرنے والے ہیں یہاں پہ بھی وہی سب کچھ چل رہے ہیں ٹھیک ہے پوئیٹ کہتا ہے reality کو میں deny نہیں کر رہا جو reality ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے لیکن اس reality کے ساتھ پوئیٹ کو ایک خوب بھی نظر آ رہی ہے پوئیٹ کہتا ہے یہ بات سچ ہے کہ یہاں پہ بھی جترے ہیں وہ crisp ہو چکے ہیں ان کے جو پتے ہیں وہ brown ہو چکے ہیں اور وہ جھڑنے والے ہیں yet here is a maple to lean back on when those others are rough to touch لیکن جب دوسرے trees بالکل rough ہو چکے ہیں ان کے پتے جترے ہیں rough ہو چکے ہیں ان کو بھی touch نہیں کر سکتا ہے تو یہاں پہ ایک hope بھی ہے یہاں پہ ایک maple tree بھی ہے جہاں پہ میں rest کر سکتا ہوں جہاں پہ میں sport لے سکتا ہوں ٹھیک ہے i can lean back on تو یہ جو maple tree ہے یہ آپ کو جو symbolize کرتا ہے strength کو ٹھیک ہے endurance کو کہ جب آپ کو کوئی hope نظر نہیں آ رہی پوئیٹ کو تو وہاں پہ پوئیٹ کو maple tree نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے باقی trees کے اگر وہاں پہ باقی trees ہیں اگر ایک طرف chaos نظر آ رہا ہے negativity نظر آ رہے تو وہاں پہ ساتھ ساتھ پوئیٹ کو positivity نظر آ رہی ہے maple tree کے تھو اس leaf has the veins and lines of my hand and is still one third green اب میں یہاں پہ آپ کو maple tree دکھا بھی دیتی ہوں اس کے leaves بھی یہاں پہ show کر دیتی ہوں اس طرح سے ہوتے ہیں تو پوئیٹ کہتے ہیں کہ یہ جو maple tree ہے یہ ابھی بھی one third green ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے اس کی جو veins and lines ہیں اپنے ہاتھوں کی وہ نظر آ رہی ہیں تو مطلب جو positivity ہے point نے end پہ convey کی ہے maple tree کے تھو اور جو آپ اگر دیکھیں گے جو maple کے جو leaves ہوتے ہیں اس tree کے بہت ہی beautiful ہوتے ہیں اور یہ آپ کو ایک hope پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک strength آپ کو ملتی ہے تو point نے یہاں پہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان سے کہہے کہ reality میں ایسا ہے کہ ہماری کنٹری میں کیاوس چل رہا ہے negativity ہے hopelessness ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے war کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں positivity بھی ملے گی آپ کو hope ملے گی کہ autumn کے بعد سپرنگ بھی آئے گا برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا ہمارے پاکستان میں تو اسی طرح سے positive note پہ یہ poem ہو جاتی ہے ختم اگر آپ کو کوئی بھی question mind میں ہو کئی سے سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے comment section میں post سکتے ہیں ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے اللہ حافظ